ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں کی سوڑ سیلنگ کیا ہوتی ہے اور سوڑ سیلنگ کیسے کام کرتی ہے سوڑ سیلنگ ایک پروسائس ہے جس میں کسی بھی سٹوک کو پہلے ہم سیل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے بائی کرتے ہیں یہ موشلک انٹرڈے کے اندر ہوتا ہے جیسے ہم کسی سٹوک کو نرمالی پہلے بائی کرتے ہیں اور اس میں سٹوک کو سیل کر دیتے ہیں لیکن سوڑ سیلنگ میں پہلے کسی سٹوک کو سیل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بائی کیا جاتا ہے جیسے ہم نے کسی سٹوک کو سو روپے میں سیل کر دیا اور اس کو نبہ روپے میں بائی کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں پروفٹ ہوگا کیونکہ ہم نے سو روپے میں پہلے اولیڈی سیل کر دیا ہے لیکن یہاں کسی سٹوک کو سو روپے میں سیل کر دیتے ہیں اور اس کو پھر ایک سو پانچ رپے میں بائی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں لوس ہونے کے لوس ہی ہوگا تو اس میں آپ کو کوئی بھی سٹوک مارکٹ میں یادی آپ کوئی سٹوک کو بائی یا سیل کر رہے ہیں جیسے کہ اس سٹوک کو آپ کو بھی چانس ہے کہ اس سٹوک کا پرائس گرنے والا ہے تب ہی اس سٹوک کو سوڈ سیلنگ کے اندر ہی بائی اور سیل کرنا چاہیے تو آج ہم جیسے اس کو لائیو دکھائیں گے کیسے ہم سوڈ سیلنگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی سٹوک کو یہاں پر سرچ کر لینا ہے جیسے میں یہاں پر سرچ بوکس میں آ جاتا ہوں سب سے پہلے انڈین اوورسٹیج بینک کو میں نے یہاں پر سرچ کر لیا اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہاں سیل کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سیل کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو انٹرڈے کے اندر ہی دکھائی دے گا ڈیلیوری میں یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کو یہاں سے انٹرڈے سیلیکٹ کر لینا اس کے بعد یہاں سے آپ کو quantity enter کر دینی ہے جیسے آپ a quantity جیسے میں buy کرنے والا ہوں ایک quantity enter کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے جب اس کا price ابھی 20.15 اس کو buy کر لیتا ہوں یہاں سے آپ limit بھی ڈال سکتے ہیں جیسے یہاں پر market ہے تو یہاں سے آپ limit بھی ڈال سکتے ہیں आھا پھر market بھی select کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر market کے rate پر اچھ دیکھ Extreme کرنے والا ہوں تو یہاں پہ میں sale کے اوپر click کر دوں گا جیسے میں سیل کے اوپر کلک کروں گا تو یہ میرا اوڈر سکسیسفول ڈن ہو جائے گا تو یہاں سے آپ جا کے اس کو پورٹ فولیو کے اندر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ڈیس بورٹ کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ سو ہو جائے گا کہ آپ نے ایک سیر بائی کیا ہے تو یہاں پہ اس کا پرائز سو ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو پروفیٹ ان لوز سو ہو جائے گا اور یہاں سے آپ کو کوانٹیٹی انٹر ہو جائے گی کہ آپ نے کتنی قوانٹری انٹر کی ہے اس طرح سے آپ کسی بھی سٹوک کو یہاں سے بائی اور سیل کر سکتے ہیں جیسے میں نے کسی سٹوک کو سیل کر دیا اب اس کو بائی کرنے والا ہوں کیونکہ میں نے اس سٹوک کو سیل کر دیا لیکن آج ہی اس کو بائی کرنا پڑے گا تو میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں سے ایکجٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو جیسے میں نے یہ 20.15 کے اوپر میں نے اس کو بائی کیا ہے اور میں اس کو یہاں سے 19 روپے رائے رائے ڈال دیتا ہوں جیسے ایک کیونٹیٹی جیسے آپ نے انٹر سےی سیکھلے کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے کیونٹیٹی ایک کیونٹیٹی میں نے سیل کی تھی смог 빨ی RMB میں یہاں پہ بائی کرنے والا ہوں اس کے بعد یہاں سے پرائیس ڈال دیں گے جیسے میں نے مارکٹ ریٹ اس ت mog سچا پری سپرائیس hinge تو یہاں سے اص Kerem تو یہاں سے میں مارکٹ ریٹ ڈال دیتا ہوں دوسرے یہ بائی ہونے کے بعد یا آپ کا جیسے یہاں پلی quietly پ assembler بائی ہو گئے ہے زیادہ سیکھ بھی کر سکتے ہیںzag border کے اندر کی آپ نے ایک bag سے ادري یہاں سے جیسے ایک اسٹوک یہاں پر بائی کیا ہے اور یہاں پر آپ کا indians norsthes bank کا یہاں پر Epic بائی اس لبھی دکھا رہا ہے کیونکہ open order کے اندر آپos ایک order یہاں پر open order کے اندر کیوبار ہے کیونکہ بھی closed نہیں ہوا ہیں یہاں سے آپ کا order ڈش ہvoir تو جیسے یہ open order Property 19 روپے پہ آئے گا تو یہاں سے آپ کا order ہٹ ہو جائے گا تو یہ بھی close ہو جائے گا لیکن جیسے یہاں پہ ابھی یہ so کر رہا ہے کہ آپ کا 19 روپے یہ 19 روپے نہیں پہنچتا تو اس کو square off کر دیا جائے گا تو آپ کو کیا کرنا اس کو آپ modify بھی کر سکتے ہیں جیسے 19 روپے آپ کو لگ رہا کہ 19 روپے نہیں آئے گا market ایک دم سے اوپر وڑھ رہا ہے تو یہاں سے آپ click کر کے تو یہاں سے آپ modify کے اوپر بھی click کر سکتے ہیں جیسے میں modify کے اوپر click کر دیتا ہوں یہاں سے میں market کا rate بھی ڈال دیتا ہوں زیر market کا rate ہے میں اس کے 而ڈنگی ہی آنپے order لگا دوں گا یہاں سے آپ market بھی select کر لیں گے اس کے بعد modify کے اوپر click کر دیں گے تو یہاں سے modify request ہو گیا یہاں سے آپ کا done ہو گیا تو یہ جیسے aqui market کے ریٹ پہ یہ آپ کا close ہو جائے گا یہاں سے آپ کو دیکھو یہاں سے آپ کا blur ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ کا یہ close ہو گیا ہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس ٹوک کو کتنے پر بائے کیا تھا کتنے کے اوپر آپ نے سیل کیا تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہاں پر لوگوں کے اوپر کلک کر دینا ہے جو آپ کا رائٹ سائیڈ میں ہے یہ لوگوں کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اوپر کلک کر دینا ہے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے دکھا رہا ہے کہ آج سترہ نومبر ہے آج میں نے انڈیان آورسیز بینک کا ایک سیل یہاں پہ یہاں پہ میں نے سیل کیا تھا سورو میں 20 روپے دس پیسے پہ اور یہاں پہ 20.15 پہ میں نے اس کو بائی کر لیا یعنی میرا 0.5 کا اس میں لوس ہے تو یہ میں نے ویڈیو ڈیمو کے لیے بنائی تھی یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سوٹ سیلنگ میں کسی سٹوک کے بائی نیچے آنے کے زیادہ چاند ست تو ابھی آپ سوٹ سیلنگ کریں یہ بہت ہی رسکی ہوتی ہے سوٹ سیلنگ اس میں آپ کو سوٹ سمجھ کے ہی ٹریڈنگ کرنے چاہیے تو دوستو اس ویڈیو سے لیٹڈ کوئی بھی آپ کی پرولم ہے تو مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس ویڈیو کا ریپلائی دے اس کو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اے دی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کرنا